ہرے فرینڈ ویمیرکم تو گلوگل ڈیفنس آج کی اپسوڈ ہم دکھر کرنے میں کہ فلپینز کے ایمبیسٹر جو کی یوئیس کندر اپوائنٹڈ ہے ان کا کہنا تھا کہ فلپینز جو ہے وہ یوئیس فورسز کو الاو کرے گا کہ اس کی ملٹری انسٹالیشنز کو یوز کرسکے اگر تائیوان کا کانفلیکٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن اس میں جو مین ایشو ہے وہ یہ کہ یہ پرمیشن تبھی دی جائے گی اگر فلپین کو فیل ہوگا اس کی سیکریٹی تھریٹنڈ ہے تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فلپین کسی قسم کی جو ہے وہ کنفرنٹیشن نہیں چاہتا نہ ہی کسی قسم کی وار چاہتا ہے لیکن اس کی کوشش ہی ہوگی کہ ٹینشنز کو ریڈیوز کیا جائے ڈیالوگز جو ہیں وہ سٹارٹ کیا جائے اور تمام ایشوز کو ریزولف کیا جائے میوچلی بیٹوین چائنا اور تائیوان یہ کہنا تھا کہ ان کا کہنا تھا ہے کہ یہ ریسک جو ہے ان کے ریجن کے اندر موجود ہے جہاں پہ فلپین لوکیٹڈ ہے تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فلپین کے جو فارمل پریزیڈنٹ ہے ڈوٹری کوڈ آٹے انہوں نے بھی ایک ویلنگنس شو کی تھی کہ وہ امریکن سولجرز کو الاغ کریں گے فلپین کی سرزمین کو یوز کریں ان کے سا گتا ہے وان کانفلکٹ جو سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اگر ہم دیکھیں تو فلپین کی جو سگنیفیکنس ہے جیو پولیٹیکل سگنیفیکنس وہ کافی حد تک انکریز ہو چکی ہے جیسے کہ یو ایس فورسز جو ہے وہ اپنے آپ کو اس ریجن کے اندر ڈسٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یو ایس جو ہے اپنی پریزنس کو فرام جاپان ٹو ساؤت اسٹ ایسیا جتنے بھی آئیلینڈز کے اوپر ان کو ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے انکریز کر رہا ہے اس کے لئے واشنڈن اور مینیلہ جو ہے وہ ملکے نگوشیشنز بھی کر رہے ہیں جس میں نمبر آف فلیپینس ملٹری آؤٹپوس جو تھیں ان کو نمبر آف آؤٹپوس جو ہیں وہ امریکن زیادہ زیادہ یوز کر سکتے ہیں تو یو ایس نے ایک بیلیٹرال انہینس دیفنس کارپوریشن اگریمنٹ سائن کیا تھا فلیپینس کے ساتھ 2014 میں جس میں یو ایس جو ہے وہ اپنی فورسز کو روٹیٹ کرتا رہتا ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم فلیپینس کے اندر فرام ایس جو ہے وہ بھی دی جا سکتے ہیں یو ایس کو فلیپینس کی طرف سے تو یو ایس ڈپارٹمنٹ ڈیفنس کا کہنا تھا کہ امریکن فورسز کو ایشیا کے اندر جو ہے لوجسٹک کیپیبلیٹیز کا پرابلم کا سامنا ہے اور اس کے علاوہ ری فیولنگ کیشوز بھی آ سکتے ہیں ان کے سر کوئی ملٹری کنفرنٹیشن فیس کرنے پڑ جاتی ہے یو ایس کو تو ان کا یہ کہنا تھا کہ فلیپینس کی بیسز کو یوز کر کے جو ٹروپس ہیں امریکن ان کو مچ نیڈیڈ لوجسٹکل فوڈپرنٹس جو ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں انگیز تی چائنا فلیپین کنٹرول آئیلنڈ جو ہیں اس کے اوپر یو ایس نے اپنی فورسز کو اس وقت ڈپلائی کیا ہوئے اور یہ پارٹ ہے ویزٹنگ فورس اگریمنٹ کا جو یو ایس نے فلیپینس کے ساتھ کیا تھا تو یو ایس مارین کور کا جو ایک ویجن ہے جس میں ٹوینٹی تھرٹی کے انہوں نے ایک ویجن کریئیٹ کیا تھا کہ ایک سمال موبائل یو ایس مارین کور جو ہے اس کو سپیٹ کیا جائے گا ایک روس دہ فرسٹ آئیلنڈ چین سے جو چینز ابھی ہم نے آپ کو بتائی جاپان سے لے کر فلیپین تک یہاں پہ تمام آئیلنڈ سکیو پر جو ہے یو ایس مارین کور کو ڈپلائی کیا جائے گا ان تمام آئیلنڈ سکیو پر جو کہ یو ایس جن کو فرنڈلی نیشن کنسیڈر کرتا ہے سپیشلی ان دہ ایسٹ اور ساؤچ چینز کے درہو جو ہے وہ چینیز اسٹ جو ہیں وہ امریکن ٹارکٹ لسٹ پر آ جائیں گے سو جہاں فلیپینز نے چینہ کے ساتھ کمیونکیشن رکھی ہے اور ریکنسیلیشن بھی رکھی ہے چینہ کے ساتھ لیکن وہاں پہ ویسٹ کے ساتھ اسی کافیات تک انکریز ہوئی ہے ریسنٹ ٹائمز میں اور آسٹریلیا کہ جو پی ایٹ تھے جو سرویلنس کر رہے تھے جن کو انٹرسپٹ کیا تھا چینہ کے جے سکشینز نے اور وہ جو ساؤچ چینہ سی کے اوپر سے گزرے تھے تو وہ بھی جو ہے ایک کلارک ایر بیس جو فلیپینز کی ہے ادھر سے انہوں نے فلائی کیا تھا جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یو ایس اور فلیپینز جو ہے وہ چینہ کے اگنس جو ہے وہ ٹیم اپ ہو رہے ہیں یہ ایمبیسیٹر جو فلیپینز کی ان کی سٹیٹمنٹ تب آئی ہے جب ایک مہینہ پہلے جو ہے یو ایس سیکٹری آف سٹیٹ نے جو ہے ری ایشورنس دی تھی کہ فلیپینز جو ہے یو ایس جو مکمل طور پر فلیپینز کی کو ڈیفینڈ کرے گا اگر تو فلیپینز انڈر اٹیک آ گیا ساؤچینہ سی کے اندر ان کا یہ بھی گناہ تھا دونوں کنٹریز کے درمیان جو ڈیفینس اگریمنٹ ہے وہ آئرن کلائڈ ہے 2009 کے بعد اگر ہم دیکھیں تو بیجنگ نے جو ہے اپنا جو کلائم ہے ساؤچینہ سی کے اندر اس کو کافیت تک انکریز کیا تھا اس کے بعد سے فلیپین و چینہ کے درمیان ریلیشنشپ جو ہے کافیت تک ڈیٹریٹ ہوئے تھے تو فلیپینز جو ہے وہ اب آئل انڈ گیس پروجیکٹس نہیں کر سکتا نہ ہی کوئی انگیج کر سکتا ہے اپنے آپ کو کمرشل فشنگ میں سپیشلی انڈیسپیوٹیڈ ایریاس کے اندر کیس کے اوپر چینہ نے ساؤچینہ سی کے اندر چینہ نے جو ہے کلیم کیا ہوئے کہ یہ چینہ کا ریجن ہے نومیبر 2021 کے اندر بھی فلیپینز کے ڈیفنس مینسٹر نے ایکیوز کیا تھا چینیز کوسٹ گارڈ کو کہ وہ ہرائیسمنٹ اور انٹیمیڈیشن کر رہے ہیں ایک فلیپین کا جو سٹینس تھا تائیوان کے اوپر وہ نیوٹرل تھا لیکن اب نظر آ رہے ہیں کہ کلائبریشن بیتوین فلیپین اور واشنٹن انکریز ہو رہی ہے تو فلیپینز کے ملٹری انیلیسٹ کا کہنا ہے کہ اگر کوئی ہسٹلیٹیز ہو جاتی ہے بیتوین چینہ اور تائیوان تو یو ایس جو ہے وہ ایک ائر بریج اسٹیبلش کرے گا فلیپین تک اور اس پورے ریجن کے اندر جو ہے اس کانفرکٹ کو کافیاتے کی کانفرکٹ جو ہے وہ سپریڈ ہو جائے گا اور فلیپینز کے جو یہ آئیلنڈز ہیں یہ ایک سٹریڈیجک ائر لیفٹ انڈ بومبرز کو جو ہے اور ٹائم لی فیولنگ بھی پروائیڈ کر سکتی ہیں یہ بھی پوسیبل ہے کہ فلیپینز کے جو ائر پورٹسن کو یو ایس آرمی جو ہے وہ یوز کر سکتی ہے یو ایس ائر فورس بھی یوز کر سکتی ہے دوسری طرف فلیپینز کی کوشش ہے کہ جو تائیوان سٹریٹ ہے اس کے اندر سٹیبلیٹی ہو یہ اگر ایسا ہوتا ہے تو فلیپین بھی اس کانفرکٹ کی زد میں آ جائے گا کیونکہ فلیپینز کے جو آئیلینڈز ہیں وہ تائیوان سے ون نائنٹی کلومیٹر کی دوری پر ہیں اور ان کے ساف وار جو ہے ریفیجیز کا انفلیکس جی ہے وہ بھی فلیپینز کے اندر آ سکتا ہے چینہ نے ایک ملٹری منوورز جو ہے وہ کنڈکٹ کیا تھا لائف فائر کا جو کہ فلیپینز سے ایکسکلوسیف ایکنومک زون کے اندر تھا جس کے بعد سے فلیپینز کو کافی حد تک کنسنز ہیں تو فلیپینز اور امریکہ کے درمیان ایک میوچیل ڈیفنس ٹیٹی نائنٹین فیفٹی ون میں ہوئی تھی جس کے مطابق دونوں نیشنز جو ہیں ڈیفنڈ کریں گی ایک دوسرے کو اگینس تا ایکسٹرنل آرمڈ اٹیک سو دیٹ تمام دنیا کو پتا ہو کہ یہ دونوں کنٹریز ساتھ پیسیفک کے اندر ایک ساتھ کھڑی ہیں تو دونوں کنٹریز کے درمیان یو ایس اور فلیپینز کے درمیان کافی کلوز ملٹری ریلیشنشپس ہی ہیں تو فلیپینز ائر فورس نے جو ہے ریسنٹلی پچ بلیک ڈریلز جو تھی وہ آسٹریلیا کے ساتھ جو ہے ان کو کنڈکٹ کیا اور آر آئی ایم پیک ایکسرسائزز جو تھی جو کی یو ایس نے ہوسٹ کی تھی اس کے اندر بھی انہوں نے پاٹسپیٹ کیا تو یہ شکر کرتا ہے کہ دونوں کنٹریز کے درمیان کافی زیادہ ہے کیس آف کانفرک جو ہے جب چینہ جو ہے اگر تائیوان کو انویٹ کر نکوشش کرے گا تو موسٹ لائکلی فلیپین کے مطابق وہ فلیپین کے وارڈرز کو بھی یوز کر سکتا ہے پھر جو ہے وہ یو ایس نیوی اور یو ایس مرین کور کے سامنے جو ہے چینہ کی کنفرنٹیشن ہو سکتی ہے جسے فلیپین کو بہت زیادہ نقصان ہوگا تو جو لارجس نیوی بیٹل ہوئی ہے یومنسٹری کے اندر وہ بھی فلیپینز کے گلف کے اندر ہوئی تھی تائیوان کے اوپر وار جو ہے بریٹ ہو جاتی ہے تو اس کی زیادہ میں فلیپینز جو ہے وہ ڈائریکٹلی آ جائے گا اور اگر جو ہے وہ یو ایس اور چینہ کی جنگ ہوتی ہے تو بیکاوز آف جو میچل ڈیفنس ٹریٹی تھی اس کی وجہ سے فلیپینز جو ہے اس کو بھی کافی زیادہ تھریٹ کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کو بھی اس جنگ کے اندر انوالو ہونا پڑے گا تو ریسنٹلی چینہ کے فلیپینز کے فلیپینز کے فلیپینز کے سیکٹری سے ملاقات بھی کی تھی جس میں کوشش کی گئی تھی کہ دونوں کنٹریز کے درمیان چینہ اور فلیپینز کے درمیان ٹائز کو نارملائز کیا جائے تو فلیپینز جو ہے وہ اس وقت ڈائریکٹلی کنفرنٹیشن کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا ان کیس یو ایس اور چینہ کی وار بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے اور دتا آئیوان تو فلیپینز یہ تھی آج کی پوڈکاسٹ جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ فلیپینز کی کیا امپورٹنس ہے سگنفیکنس ہے اس ریجن کے اندر اور ہم نے یہ بھی ڈسکرس کیا کس طرح فلیپینز جو ویسٹ کے قریب آتا جا رہا ہے تو فلیپینز یہ تھی آج کی پوڈکاسٹ ہے آج کی پوڈکاسٹ آپ کو پسند آئے ہوگی کمنٹ باکس سے اپنی 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 سے ضرور نہیں ہے